میکن انڈیا 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 مقابلے اگر بات کی جائے تو یہ ساٹھ فیصدی ورد دکھاتا ہے یعنی کہ بیٹے کچھ ورشوں میں نرنترتہ کے ساتھ تیز گتی دکھائی پڑ رہی ہے رکشہ اتپادن کے شیطر میں بھارت کی اس پہلک پر دکھائی پڑ رہی ہے کل اتپادن میں سرکاری شیطر کے یوگدان کی اگر بات کی جائے تو لگ بھگ اسی فیصدی کے آس پاس ہے تو بیس فیصدی نجی شیطر کا بھی یوگدان ہے کیونکہ رکشہ اتپادن میں دیش نے ایسی پولیسیز بنائی ہے کہ نجی شیطر کو بھی موقع ملتا ہے اس لحاظ سے کری بیس فیصدی یوگدان نجی شیطر کا بھی ہے تو اسی فیصدی سے زیادہ یوگدان سرکاری شیطر کا دکھائی پڑ رہا ہے رکشہ نریات پہنچا 21,000 کروڑ کی ریکارڈ اونچائی پر تو یہ ہم جب اتپادن کر رہے ہیں تو بڑی ماترہ میں رکشہ اتپاد کا نریات بھی کر رہے ہیں بڑی سنکھیا میں دیشوں کو ہم اپنا رکشہ اتپاد بیچ رہے ہیں اور یہ بھی 21,000 کروڑ روپے کے آنکڑے کی ریکارڈ اونچائی پر پہنچ گیا ہے تو یہ دکھاتا ہے کہ کس پکار سے بھارت اس دشاہ میں تیز گتی سے آگے بڑھ رہا ہے پچھلے سال کے مقابلے رکشہ نریات میں قریب 32 فیصدی کی ورد ہوئی جبکہ 2020 کے مقابلے اگر بات کی جائے تو یہ 60 فیصدی کی آس پاس ہے یعنی ہر گزرتے سال کے ساتھ میں دیش تیز گتی سے اس دشاہ میں آگے بڑھ رہا ہے اور یہ میکن انڈیا پہل کا ایک کارنامہ کہا جا سکتا ہے جس دشاہ میں تیز گتی سے آگے بڑھ رہا ہے اس بارچارڈ کو دیکھئے یہ بتاتا ہے کہ کیسے 2019-20 سے لے کر یہاں پر 2023-24 تک کے آنکڑے ہیں اور یہ لگا تار دکھا رہا ہے کہ اس سمیں کس پرکار کا پورا اتپادن کے آنکڑے تھے اور یہ لگا تار گراہ بڑھتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے جو لگ بگ 1.2-7 لاکھ کروں کے آس پاس پہنچ گیا ہے وہ لگ بگ 2019-20 میں 80 ہزار کون روپے کے آس پاس تھا یعنی کہ ایک وردی لگا تار دکھائی پڑ رہی ہے اور یہ سال دسار بڑھتا رہا ہے اور یہ جو نیلا حصہ ہے یہ دکھاتا ہے سرکاری جو شطر ہے اس کا رکشہ اتپادن میں کتنا یوگدان ہے اور اس کا جو لال والا حصہ ہے انہیں جیسے شطر کو دکھا رہا ہے جو بھی لگا تار بڑھتا دکھائی پڑ رہا ہے یہ لگ بگ 80 فیزدی ہے لگ بگ 20 فیزدی کی آس پاس ہے دیش میں جو رکشہ شطر میں اتپادن ہو رہا ہے تو یہ اپنے آپ میں مہتپور تت ہے کہ کیسے سال در سال یہ گراف بڑھتا جا رہا ہے اگلے تت کی اور آگے آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ رکشہ نریات میں جو بڑھوتری ہے وہ کس طریقے سے بڑھ رہی کیونکہ صرف اتپادن ہی نہیں بڑھ رہا ہے جو نریات ہے جو ہم دوسرے دیشوں کو دے رہے ہیں وہ بھی بڑھ رہا ہے 2016-17 میں لگ بگ 1500 کرون روپے کی آس پاس تھا جو بڑھ کر 2019-2020 میں 9000 کرون روپے سے آگے بڑھ گیا لیکن 2023-23 میں یہ 21000 کرون روپے سے زیادہ ہو گیا یہ دکھاتا ہے کہ کہاں سے چلے تھے اور کیسے تیز گتی سے ہم دوسرے دیشوں کی بھی رکشہ ضرورتوں کو آج پورا کرتے دکھائی پڑھ رہے ہیں تو یہ بھارت کی میکن انڈیا پہل کے بڑھتے قدم دکھاتا ہے جہاں پر دیش میں رکشہ اتپادن کے شیط میں آت نیر بھرتہ حاصل کی ہے تو دوسرے دیشوں کے لیے بھی ہم ساجو سامان تیار کر رہے ہیں یعنی دنیا کا بھروسہ بھارت کے ساجو سامان پر بڑھ رہا ہے میکن انڈیا کے تحت کیا بڑی پہل ہوئی ہے دو سو فیزدی کی لائسنس رکشہ لائسنس میں وردی ہوئی ہے اور سٹارٹ اپس کو موقع ملا ہے اگلے تحت پہ آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کیسے یہ بڑھتری ہو رہی دوہزار چوبیس پچیس تک پچیس ارب ڈالر کے رکشہ اتپادن کا لقشہ رکھا گیا اور جس تیز گتی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہ شاید اس سے کہیں زیادہ آگے بہتر کرتے ہیں نظر آئیں گے آگے بڑھتے ہیں وہ بات کرتے ہیں بھارت کے رکشہ آئیتوں میں آئی گیارہ فیزدی کی گرابت بیٹے کچھ ورشوں کی بات کی جائے تو جو ہم دنیا بھر سے اپنے رکشہ ضرورتیں پورا کرنے کے لیے سازو سامان کھریدتے تھے اس میں گیارہ فیزدی کی کمی آئی یعنی کی ودیش پر نربھرتہ ہماری کم ہوئی ہے ہمارا پیسہ ودیش جانب کم ہو گیا اور ہم خود اپنے یہاں ان تمام چیزوں کا اتپادن کر رہے ہیں قریب ایک ہزار کے آس پاس 928 رکشہ اتپادوں کا آیات ہم نے بند کر دیا اور میکن انڈیا پہل کے تحت ہم دیش میں ہی اس کا اتپادن کر رہے ہیں اور ان تمام شطروں میں ہم آت نربھرتہ کی اور آگے بڑھ رہے ہیں یہ لگ بھگ ایک سوچی چار ایسے آئیں تھے ہن کے تحت 928 اتپادوں کا زاری کیا گیا تھا رکشہ اتپادن میں فڈی آئی 49 فیزدی سے بڑھ کر 74 فیزدی ہو گیا اور کئی جو سیکٹر سے اس میں آٹومیٹک روٹ سے 100% کی آس پاس تھا حالانکہ سوڑکشہ کے مانکوں کا ہر جگہ انپالن کیا جاتا ہے تو یہ اپنے آپ دکھاتا ہے تمام پولیسی لیبل پر بھارت دنیا کے شیر 25 ستیار نیراتک دیشوں میں شامل ہو چکا ہے کیونکہ لگاتار دنیا بھر کی ضرورتیں بھی بھارت پورا کر رہا آگلے تحت پر آتے ہیں جلدی سے آپ کو بتاتے ہیں کہ آکر یو پی اور تمیلاڈو میں دو ڈیفینس کوریڈور بن رہے ہیں دس ہزار کروڑ روپے کے نویش کے ساتھ میں تیز گتی سے کام چل رہا ہے یو پی اور تمیلاڈو میں ڈیفینس کوریڈور کا نیرمان ہو رہا ہے چودہ رکشہ تقنیقوں کو سودیشی سٹارٹ اپ کمپنیاں بنا رہی ہیں یعنی کہ جو تمام کمپنیاں ہیں اس کے تحت سٹارٹ اپ کو کیسے موقع مل رہا ہے اس دشا کو بھی دکھاتے ہیں یہ آکرے کی کیسے دیش میں نیجی شیطر کی بھی بھاگیداری بڑھ رہی ہے بھارت پچاسی دیشوں کو کر رہا ہے رکشہ اتپادوں کا نریاد اس میں چھوٹے سے لے کر بڑے جہاز بھی شامل ہے اور تمام پرکار کے رکشہ سازوں سامان جو انت قسم کے ہیں وہ بھی شامل ہے اور پچاسی دیشوں کی آسپاس یعنی لگ بگ یہ آقرہ سو کے آسپاس پہنچتا دکھائی پڑ رہا ہے لگ بگ پچاسی سے زیادہ دیشوں کو بھارت تمام رکشہ اتپادوں کا نریاد کرتا ہے تو یہ آنکھنے اپنے آپ میں بہت کچھ ہے اب جلدی سے بات کرتے ہیں کہ میکن انڈیا پہل کے تحت بھارت کیا بڑی چیزیں اپنی رکشہ تیاریوں کے لیے بنا رہا ہے ایک سو پچپن میلی میٹر آرٹلی گلد سسٹم دھنوش کی بات کی جائے تو یہ بھارت اپنی دم پر سودیش میں بنا رہا ہے جو پہلے شاید ہم نہیں کرتے تھے اگلے سازوں سامان کی بات کر رہے ہیں یدھک ٹینک ارجن بھارت خود اپنی شمتاؤں سے بنا رہا ہے یہ سودیشی ہو چکا ہے آت نرور بھارت پہل کی تحت بن رہا ہے اس کے علاوہ کونسی بڑی چیز تی نینٹی ٹینک اور تی سیونٹی ٹینک بھی بھارت اپنی خود کی تیاریوں سے بنا رہا ہے اس میں بھی ہماری نرورتہ حاصل ہو گئی ہے اگلہ ہم بتاتے ہیں کہ کیا بڑے سازوں سامان ہم بنا رہے ہیں ہلکی لڑاکو بیوان تیجس کا نرمان ہندوستان خود اپنی دم پر کر رہا ہے یعنی سودیشی تقنیق کے مادیم سے نہ صرف ہم بنا رہے ہیں بلکہ اب تو اور دیش بھی اس دشاہ میں ات سکتہ دکھا رہے ہیں کہ وہ تیجس خریدنا چاہتے ہیں چیتہ ہیلیکاپٹر بھی بھارت اپنی شمتاؤں پر بنا رہا ہے اگلے کی اور آتے ہیں اور جلدی صاحب کو بتاتے ہیں ہلکی ہیلیکاپٹر دورنیر ویمان بھی بھارت خود بنا رہا ہے اور تمام دیش اس کے لئے ات سکتہ دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے رود رہیلیکاپٹر کی وہ بھی بھارت اپنی دم پر خود بنا رہا ہے اور یہ سودیشی کرنے اس کے ایک طریقے سے ہو چکا ہے اور ہم آتنے رو بھارت کی پہل کے تحت اس کو بنا رہے ہیں ستہ سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل آکاش بھی ہندوستان خود اپنی دم پر بنا رہا ہے یہ ہماری بڑتی شمتاؤں کو پردشت کرتا ہے اگلی اگر ہم بات کریں تو اگلی پانچ مسائل بھی بھارت اپنی دم پر بنا رہا ہے یہ بھی بھارت کی بڑتی شمتاؤں کو دکھاتا ہے اسی طریقے سے اگر بات کی جائے لیزر گائیڈٹ انٹی ٹائنگ گائیڈٹ مسائل ای ٹی جی ایم یہ بھی بھارت اپنی خود بنا رہا ہے اور بھارت اپنے طریقے سے آتنیر بھرتا کے بڑتے وستار کو دکھاتا نظر آ رہا ہے تو یہ اپنے آپ میں تمام وہ پہل آئین ایس وکراند کی بات ہو یا اور ایسے تمام یودھ پوت اگلی یودھ پوت بھی اگر بات کی جائے تو وہ ہم بھارت ترکش کی بات کی جائے وکراند کی بات کی جائے رکشک کی بات کی جائے یہ سب بھارت لگ بھگ لگ بھگ پوری شمتہ اپنے خود کے دم پر بنا رہا ہے تو یہ دکھاتا ہے کہ نہ صرف چھوٹی چیزیں بلکہ بڑی وستار والی چیزیں بھی بھارت اپنی دم پر خود کے لیے بنا رہا ہے رکشاک شیطر میں